جب رب کی ذات کسی کو نوازنے پر آ جائے اسے کہتے ہیں نوازنا اسے کہتے ہیں عطا کرنا ارشد ندیم اولمپک نیزہ چیمپین جسے جیولن تھرو کہتے ہیں یاد ہے جب عبد الرزاق کرکٹر ارشد ندیم کو کسی دور میں ملا تھا تو عبد الرزاق نے کیا کہا تھا تمہارا لیونگ سٹینڈرڈ یہ ہے تم یہاں رہتے ہو تو آگے سے کتنے خوبصورت الفاظوں سے ارشد ندیم نے جواب دیا تھا کہ بس سر روٹی چلنی چاہیے دوستو رب کی ذات کو وہ الفاظ پسند آ گئے ارشد ندیم نے تو صرف ایک روٹی کی ڈیمانڈ کی تھی تو رب کی ذات نے خوش ہو کر روٹیوں کے امبار لگا دیئے بنگلوں کے امبار لگا دیئے گاڑیوں کے امبار لگا دیئے اور شہرت کے ساتھ میں آسمان پر پہنچا دیا ارشد ندیم کو ایک گریب ماتڑ گرانے سے تعلق رکھنے والا ارشد ندیم آج کامیابیوں کے ساتھ میں آسمان پر بیٹھا ہوا ہے اسے کہتے ہیں رب کا نوازنا ارشد ندیم دعا میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زبان پر زواد رکھنا اللہ حافظ موسیقی